شیخ ہے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل تھنڈی چل رہی ہے تو وضو بناگنے کے بعد موضہ پہن لیا جاتا ہے اور اگر گربی محسوس ہو اور موضہ پھر اتار دیا جائے جیسے زہر یا اثر میں تو وضو برقرار رہے تو کیا پھر وضو بنانا پڑے گا موضہ اتارنے کے بعد جی بلکل بہت اچھا سوال ہے بہت واقعی اور زمینی سوال ہے جیسے آپ نے وضو بنایا موضہ پہنے وضو بنا کر کے پھر آپ کو وضو کی ضرورت پڑے آپ نے موضے کے اوپر مسا کیا تو اب آپ کے لئے اگلے چوبیس گھنٹے تک اس موضے پر مسا کرنا جائز ہے جب بھی آپ وضو بنائیں اب آپ نے موضے پر مسا کیا وضو بنایا موضے پر مسا کیا اس کے بعد آپ کو گرمی کا احساس ہوا یا کسی بھی وجہ سے آپ نے موضہ اتار دیا لیکن جس وقت آپ موضہ اتار رہے ہیں اس وقت آپ کا پچھلا جو وضو ہے موضے پر مسا کر کے جو آپ نے وضو بنایا تھا وہ وضو ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے جس وقت آپ موضہ اتار رہے ہیں اگر آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے پچھلا وضو تو فقط موضہ اتارنے سے آپ کا وضو ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ وہ آپ کا وضو برقرار ہے آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں جب تک کی آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے خلاصہ یہ کہ موضہ اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ موضہ اتارنے کے بعد اب دوبارہ اس موضے پر مسا کرنا درست نہیں ہے مساہ کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا آپ کا جو وضو برقرار ہے وہ برقرار رہے گا اس کے ذریعہ سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں